نگران وفاقی حکومت نے عوام کو یکم اکتوبر سے پیٹرول سستا ہونے کی امید دلا دی ہے کراچی میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وزیر سنت گوہر اجاز نے بتایا کہ کرنسی مستحق کم ہوئی ہے تو اس کے نتائج بھی اچھے آئیں گے ان کا کہنا تھا کہ گیر قانونی طور پر باہر ڈالر بیجنے والوں کو روکنے سے بہتری آئی ہے ڈالر کی قدر کم ہونے سے عوام کو ریلیف ملے گا گوہر اجاز کا کہنا تھا انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر کم ہوئی ہے اقدمات کی وجہ سے کرنسی اپنی جگہ پر آ چکی ہے امید ہے پہلی تاریخ کو پیٹرول کی قیمتوں پر خوشکبری آئے گی نگران وفاقی وزیر کا کہنا تھا ہماری ذمہ داری ہے کہ سنت اور تجارت کا خیال رکھیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کانسل میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات سے بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے دوسری جانب گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کہ گوہر اجاز پر میرا ہی نہیں پورے ملک کے سنتکاروں کا اعتماد ہے ماشی اور ماشرطی مسائل پچھتر سال سے ہیں گوہر اجاز نوے دن میں حل نہیں کر سکتے